بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بیٹی نے ماں کے کہنے پرشتے کے لیے ہاں کر دی منگنی ہوئی منگیتر سے رابطہ ہوا لیکن یہ کیا جب بھی اپنے منگیتر سے بات کرتی تو اداس ہو جاتی رونے لگ جاتی کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی کہ بات آسوں تک آ جاتی خیر وہ یہ سمجھتی رہی خود کو تسلی دیتی رہی کہ جہاں زیادہ لڑائی ہو وہاں زیادہ پیار ہوتا ہے شاید یہی اس کی کم اقلی تھی کچھ عرصے بعد شادی بھی ہو گئی لیکن پھر بھی حالات ویسے ہی رہے شروع میں اسے لگا کہ انڈرسچیننگ میں وقت لگتا ہے ہوتا ہے ایسا بھی کب اپروائز کرنے لگی کبھی کبھی اپنے شوہر کو احساس بھی دلاتی رہی کہ ہم ایک بہترین رشتے میں منسلک ہیں شوہر توجہ بھی دیتا تھا پیار بھی دیتا لیکن اگنور بھی کرتا رہا اس لڑکی نے اپنے شوہر کے والدین کو دل سے اپنے والدین مان لیا تھا جب بھی اس کا شوہر اپنے والدین سے سخت کلامی کرتا تو اس لڑکی کے دل پر چوٹ لگتی اسے سمجھاتی اللہ کے بندے ماں باپ بہت بڑی نعمت ہیں رحمت ہیں ان سے پوچھئے جن کے پاس والدین جیسی دولت نہیں خیر زندگی چلتی رہی اس لڑکی کے شوہر کے دل پر اس کی پہلی محبت دل کے کسی کونے میں موجود تھی وہ ہیلے بہانوں سے اپنی اس محبت کی خبر رکھتا تھا جس کی خبر اس لڑکی کو بھی ہو گئی اس نے بس اپنے رب سے اتجا کی کہ اے میرے اللہ تو میرے دل کے حال سے با خوبی واقف ہے یا اللہ تو دلوں میں محبت کے چراغ جلاتا ہے اے میرے مولا اے میرے مالک تو میرے شوہر کے دل میں میرے لئے محبت قائم کر جب بھی اسے معلوم پڑتا ہے کہ اس کے شوہر نے اپنی صاحب کا محبت سے رابطہ کیا تو وہ اپنے رب کے سامنے یہی دعا کرتی اور سوچتی کہ نکاح میں تو بہت بڑی طاقت ہوتی ہے اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا لیکن اسے اپنی وفا تابداری اپنی محبت اور اپنے خلوص پر بہت مان تھا اور مان تو ہوتے ہی شاید ٹوٹنے کے لئے ہیں وہ مان بھی ٹوٹ گیا ڈپریشن میں چلی گئی وہ ایک بیٹی کئی بار اس نے اپنے اللہ کے پاس جانے کا سوچا لیکن اللہ سے بڑھ کر انسان کو کوئی بھی نہیں پیار کر سکتا اسلامی تعلیمات اسے خودکشی سے باز رکھتی رہیں اور ایک دن اسی ڈپریشن میں وہ کسی سے شکوا کیے بغیر اپنے خالقی حقیقی سے جا ملی ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے قیسز ہوتے ہوں گے کہیں عورت مظلوم تو کہیں مرد بھی جارے لیکن کیا ہم بحثیت مسلمان نکاح کے بعد صرف اپنے ہم سفر کے نہیں ہو سکتے ہیں مزید ایسی ویڈیوز کے لئے چینل کو زور سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کرنے کی چھو